مطروں آپ سبھی کف سواگت اس فیڈو میں مطروں اگر میں بات کرلوں کسی بھی ٹی وی سیریل کی تو کسی بھی ٹی وی سیریل کی جو جان ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے لیڈ ایکٹر یعنی جو پرمو بھومکا جو کلاکار نباتے ہیں اور اگر اس طور پر کوئی ڈراما ٹی وی سیریل ہے تو اس میں تو جو ابنیتری ہیں ان کی کچھ زیادہ یہ پرمو بھومکا نبائی جاتی ہے ہٹ یا ٹی وی سیریل کو فلوپ بنانے میں تو اس فیڈو میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی ابنیتری کے بارے میں جن کے چلتے ہوئے ایک اچھا خاصہ سو کرنا پڑا تب بن تو جو ابنیتری نمبر پانچ پر بنی ہوں یہ وہ ہیں کرشمہ تنہ اگر آپ کو یہاں تو کرشمہ تنہ ابھی حالی کی سکھت روکھلانے میں دیکھی جارہی ہیں کافی اچھا کر رہی ہیں اور یہ بھی ارشنے لگائی جارہی ہیں کہ یہ اس ٹی وی سیریل کو جیت بھی سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس سے پہلے انہوں نے قیامت کی رات کی تھی اور معنی تو یہ جاتا ہے کہ انہیں کی چلتے ہوئے ان کے کچھ سیٹ پر آنے کچھ جادہ ہی دکھ رہے ہو گئے تھے اسی لئے اس ٹی وی سیریل کو بند کرنا پڑا تھا اس کی ایک پرمک بجاہ یہ بھی ہے تو جو ابنیتری بنی ہے نمبر چار پر وہ ہیں اڑان کی چکور اگر آپ کو یاد ہو اڑان ٹی وی سیریل کا درش پر آتا تھا بہت در شکوں کو پریم ملاتا اس ٹی وی سیریل کا اور اس ٹی وی سیریل میں چکور کی بھومکانے والی آبینیتری میرا انہوں نے اس ٹی وی سیریل ڈھیل دیا تھا اور اسی کے کارار اس ٹی وی سیریل کی ایٹی آر بھی بہت کم ہو گئی تھی اور اس کو فرک کرنا پڑا تھا بند تو اڑان کی جو بند ہونی کی ایک پرمک بجاہ ہے ان کو میرا بھی بتائی جاتی ہے نمبر تھری دیپکا سنگھ دیا اور بات ہی ہم اگر آپ کو یاد ہو دیا اور بات ہی ہم ایک کردار نوانے والی جنوں ایکٹر نے سندیا کا کردہ نوانے والی تھا ان کا نام تھا دیپکا سنگھ اور انہوں نے یہ ٹی وی سیریل ڈھیل دیا تھا اس کی بجے سے یہ ٹی وی سیریل کو بھی کرنا پڑا تھا بند کیونکہ بات میں ایسا کچھ دکھانے کو نہیں بچا تھا اور ان کے کچھ سیٹ پر آنے کے نخرے کچھ جاتا ہی بڑھ گئے تھے اور اپنی فیس بڑھانے کی بھی ڈیمانڈ کر رہی تھے اور اسی لیے ان کی وجہ سے ایک ہستہ کھیلتا ٹی وی سیریل کو بند کرنا پڑا جو ایک کلاکار بنی ہوئی ہیں نمبر دو پر وہ کوئی اور نہیں وہ ہیں آپ سسرال سمر کی دیپکا ککر جی ہاں میں ترون دیپکا ککر نے سسرال سمر سے بہت پوپلیرٹی حاصل کی تھی ہر گھر میں ان کو بہو کی طور پر دیکھا گیا تھا اور دیپکا ککر اسی ٹی وی سیریل کو بعد میں انہوں نے ڈھیل دیا تھا اور اس کے بعد جو ابی نیتری آئے تھے ان کو ریپلیس کیا تھا انہوں نے اتنا اچھا یہ کردان نہیں نبا پایا تھا اور اسی لیے مجبوراً اس ٹی وی سیریل کو بھی کرنا پڑا تھا پند جو ابی نیتری بنی ہوئی ہیں نمبر بند پر یہ اور کوئی نہیں یہ ہے بھولی بھالی سی کوپی موڈی اگر آپ کو یاد ساتھ نوانا ساتھیاں میں کوپی موڈی کا کردان نوانے والے اب انہیں اتریجین کا کاریل میں نام ہے دیو لینا بھٹا چارج یہ حالی میں بگ پوس ٹھائٹ ان میں بھی دیکھی گئی تھی لیکن درشکوں کو یہاں پر ان کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملیا تھا اور یہ درشکوں کو اتنا زیادہ ان کا یہ والا کیریکٹر پسند نہیں آئے تھا جتنا کی گوپی موڈی کا پسند آیا تھا اور ان کو یہاں سے کوئی چاہدہ خاص پاپلیریٹی بھی نہیں ملی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ساتھ نیوانا ساتھ یا بند ہوا ہے ان کی ایک پرمہ پجا ہماری کوپی موڈی بھی بتائی جاتی ہے کیونکہ جو سیٹ پر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سیٹ پر زیادہ کوپریٹ نہیں کرتی تھی اور سیٹ پر ان کے نقرے کچھ جالائی بڑھ گئے تھے اور اتنا انہیں انہوں نے اپنی فیس پڑھا کر ورن لائک پر اپیسوٹ کر دیتی جو کہ کسی بھی ابنیترے کے لیے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ایک لاکھ روپے ایک اپیسوٹ کا بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تمہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرتی جیجے گا چینلر کو سسکرائب کرتی جیجے گا اسی طرح کے جانکاری اور حاصل کرنے کے لئے تھندے بات سیویو میں نیکسٹ ویڈیو